ایک بڑھ دوبارہ آپ کو پشاور لیے جلتے ہیں براہ راست جہاں صوبائی وزیر تیمور سلیم چھگڑا تقریب سے خطاب کر رہے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو ضرورت زیادہ ہے تو اس کو میسیوز نہیں کرنا چاہیے نہ ایمپلوئیز کو میسیوز کرنا چاہیے نہ پبلک کو میسیوز کرنا چاہیے انشاءاللہ میں خود کبھی یوٹلیٹی سٹورز کچھ قریب نے نہیں آنگا کیونکہ اس پہ میرے سے بہت زیادہ اور لوگوں کا حق بندی ہے ہم ان کے ساتھ بھی یہ جو ہے وہ نیٹ ورک لیتے ہیں لیکن تیسری چیز جو آپ نے ابھی کہا جو بڑی خوشائن بات ہوگی اگر ہمیں ایک ایسے سسٹم بنا لے جو آپ نیشنلی بنا رہے ہیں کہ لوگوں کی انٹری بھی ان لوگوں کی رسٹرکٹ ہو جائے جن کی انکم جو ہے تارگیٹڈ ہو تو اس میں غریب لوگ ورکنگ کلاس اور میڈل کلاس جو ہے وہ شامل ہو تو پھر یہ مسئلہ کم ہو جائے گا آپ نے کمیٹمنٹ دی ہے اس میں بھی جیسے فضل علی صاحب نے کہا ہم آپ کی ہیلپ کریں گے آپ کی سپورٹ کریں گے کہ آپ جو ہے یہ نیٹ ورک یہاں پہ بنا لیں اور ہم چاہتے ہیں جیسے کامران بھائی نے بات کی کہ جیسے ہم نے صحت کار پورے عوام کو دے کے ایک مثال بنائی کہ جو پرابلمز آتی رہی ہیں یوٹیلٹی سٹورز کی مینجمنٹ میں کہ ہم نے ایک پارٹنرشپ بنا کے پشاور کو وہ مثالی شہر بنا لیں جہاں پہ یوٹیلٹی سٹورز جو ہے وہ انصاف کے تقاضے پورے کرتا ہے تیسری چیز اس کے علاوہ یوٹیلٹی سٹورز کے علاوہ میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم مزید جو سٹیپس لیں گے مہنگائی پہ غریب لوگوں کے لیے جو ہے ریلیف دینے کے لیے انشاءاللہ پرائی منسٹر صاحب جو ہے اس پہ ویٹلی میٹنگ چیئر کرتے ہیں جو خاص طور پہ آٹے کی سپلائے میں یا اس کے پرائیسز میں جو ایشو آ رہا ہے ہم نے آلریڈی کمٹ کیا ہے چیف منسٹر صاحب کی ہدایت ہے کہ اگلے بجٹ میں اس کیٹیگری میں ہم نے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینا ہے تو انشاءاللہ ہم نے آلریڈی یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آٹے کی پرائیس سٹیبلائز کرنے کے لیے اگر ہمیں زیادہ سبسیڈی بھی دینی پڑے تو وہ ہم دے گئے اور جہاں پہ ہم سال میں دو اشاریہ نو ارب روپے کی سبسیڈی دے رہے تھے ہم نے پرویجن بنائی ہے کہ اپ ٹو ٹوئنٹی بلین بیس ارب تک ہم غریبوں کے لیے جو ہے وہ آٹا سبسیڈائز کریں گے تاکہ پرائیسز جو ہے وہ کنٹرول میں رہے اس کا کریڈٹ بھی چیف منسٹر صاحب کو اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے اس کے علاوہ رمضان ریلیف پیکج کی کامران نے بات کی اور چیف منسٹر صاحب جو ہے وہ خود اناؤنس کریں گے لیکن انشاءاللہ اس کے بعد بجٹ میں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ صوبے کی طرف سے پرائیس کنٹرول کے لیے غریبوں کے لیے اور ورکنگ کلاس کے لیے ایک پیکج اور ایک میکنزم بنے جس سے وہ جو ہے ان کو ایک کانٹریبیوشن مل سکے ایک ریل یا ورچول باسکٹ مل سکے جس سے وہ خوراک کی اشیاء جو ہے وہ سبسیڈائز طریقے میں شفاف طریقے میں لے سکے اس پہ بھی کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ یہ ہمارے بجٹ کا حصہ ہوگا جو یہاں پہ پرائیس ڈیفرنس ہے سٹورز میں یہ آلریڈی ایک بہت بڑی سبسیڈی ہے آٹھ عرب روپے آٹھ عرب روپے کی سبسیڈی جو یہاں پہ ملتی ہے تو یہاں پہ ساٹھ سے سو آئیٹمز ایسے ہیں جو کہ ہیبلی سبسیڈائز ہوتے ہیں تو اس لیے یہ یہاں کے ورکنگ کلاس کے لیے ایک توفہ بھی ہے لیکن ہم سب کے لیے ایک رسپونسیبلیٹی بھی ہے کہ اس کو ہم میس یوز نہ کریں اور آخر میں میں ایک بار پھر چونکہ کوویڈ کی وبا جو ہے وہ پوری دنیا میں چل رہی ہے دو تین میسیجز جو ہے وہ اس لحاظ سے دینا چاہوں گا پہلی چیز تو یہ کہ ایک ایسے سیٹنگ میں جہاں پہ ہمیں جو ہے وائرس کے پھیلاؤ کا رسک ہے پبلک سے ایک بار پھر اپیل ہوگی کہ آپ وہ حفاظنی تدابیر لے جس سے وائرس کا پھیلاؤ جو ہے وہ کم ہو سکتا ہے پوری دنیا اس چیلنج کو نپٹ رہی ہے ہم بھی نپٹ رہے ہیں یہ ہم تب ہی کامیاب ہوں گے جب آپ سب کی سپورٹ حاصل ہوگی جیسے پورے پچھلے سال میں رہی ہے اس میں پبلک اس میں مختلف سٹیک ہولڈرز ٹریڈرز ریٹیلرز میڈیا اپنین میکرز پولٹیکل ریپرزنٹیٹیوز یہ سب شامل ہیں اور میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں یہ تیسرا جو لہر ہے کوویڈ کا یہ ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج کیوں ہے کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں اس صوبے میں تیسرے لہر کی شروع ہونے سے پہلے تقریباً تقریباً دو سو مریض ہمارے ہسپیٹلز میں تھے ابھی وہ آٹھ سو سے زیادہ ہیں ہائی ڈیپینزنسی یونٹ کے چار گناہ زیادہ ہوئے ہیں ہمارے ہیلت سسٹم نے بہت محنت کی ہے اور پچھلے مہینے میں تقریباً آج تین سو پچیس مریض ہیں آج تین سو پچیس دیگ requis